نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنینہ سنکھے کیا ہوگر آپ اپنے دوست کو اس کے بردے پر وش کریں اور آپ کو بلاکار کرنے کی دھمکی مل جائے سوچئے کیا ہو جب آپ اپنے دوست کے بردے پر انسٹاگرام پر سٹوری پوسٹ کریں اور آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی مل جائے سوچئے کیا ہو اگر آپ اپنے دوسرے دھرم کے دوست کے بردے پر اس کے ساتھ اپنی کوئی فوٹو شیئر کریں اور آپ کو کال گرل کہہ کر بدنامی ملیں سوچئے کیونکہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکل سچ ہے کیونکہ آپ کچھ کٹرپنٹیوں نے اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے اپنے ہی دھرم کی ایک لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے ویسے تو ایک اٹرپنٹی مسلم ایک طرف بھارت میں رہ کر یہ بولتے نہیں تھکتے کہ یہاں ہمیں عزت نہیں میٹھتی ہمیں عزت اور آبرو کی حفاظت چاہیے ہمیں اسلام کی حفاظت چاہیے لیکن دوسری طرف یہ اپنی ہی بہن بیٹیوں کے ریپ ہتیا کی بات کرنے سے گرہز نہیں کرتے انہیں کال گل کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے دراصل ماملہ جنمدن کی بدھائی کو لے کر شروع ہوا جھارکند راچی میں رہنے والی مسلم موڈل سنا فرہین نے اپنے کالیج کے ہندو دوست کو اس کے بردے کی دن انسٹا پر سٹوری پوسٹ کر کے وش کیا تھا بس پھر کیا تھا موڈل سنا کی اس بات سے نراز ہو کر اس کو کافر بتا کر اس کی ہتیا کرنے اور اس کے پتا کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی ملنے شروع ہو گئی ان دھمکیوں سے پریشان ہو کر سنا کی ماں ڈپریشن میں چلی گئی ہیں میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو اب کٹرپنت ہی سنا کے فوٹو کو گندے طریقے سے بدل کر وائرل کر رہے ہیں ان کو ویشیا اور کال گل کہا جا رہا ہے ان کے پتا کا فون نمبر اور گھر کی فوٹو بھی وائرل کی جا رہی ہیں ان کے پتا کو لگاتار دھمکی بھرے فون آ رہے ہیں سنا کو کافر بتا کر اب سوسائٹی والے بھی ان کو سوسائٹی کھالی کرنے کے لیے بول رہے ہیں سنا نے ان سب کے لیے ذمہ دار کٹرپنتیوں کے ناموں کا کھلا سا کیا ہے سنا نے بتایا کہ ان کی فوٹو ایڈٹ کر کے وائرل کی جا رہی ہے اور یہ سب ابو تلہ نام کے ایک شخص نے شروع کیا بعد میں انسٹاگرام پر چالیس اور لوگ اس سے جڑ گئے اس کے بعد کچھ گروپس بنائے گئے سیو مسلم گرلز اور اسلامی ورلڈ جیسے کئی انہے نام والے گروپس پر ان کی فوٹو شیئر کی جا رہی ہے وہیں راچی میں انجومن اسلامیہ نام کا مسلموں کا ایک بڑا سموہ ہے جس سے جڑے مولانا نے ان کے خلاف فتوہ جاری کرنے کی دھمکی دی ہے راچی میں آدم سینہ نام کا ایک اور مسلم گروپ ہے وہاں سے بھی انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں حالانکہ یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے کہ کسی مسلم محلہ کو اسلامی کٹرپنتیوں نے دھمکی دی ہو اس سے پہلے ایکٹریس اور ٹی ایم سی سانسد نسرت جہاں کو گیر مسلم سے شادی کرنے اور درگا پوجا میں شامل ہونے پر اسی طرح کی دھمکیاں دی گئی تھی اس کے علاوہ ایکٹریس سارا علی خان کے مندر جانے پر اسلامی کٹرپنتیوں نے انہیں بے شرم اور شرک کہتے ہوئے دھمکیاں دی تھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوہرے چہرے والے ان مسلموں کا اصلی چہرہ اس گھٹنا سے سب کے سامنے آ گیا ہے یہ گھٹنا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کٹرپنتیوں کو اپنے ہی دھرم کی لڑکیوں کی عزت کی پروا نہیں ہے تو پھر یہ کسی اور کی رسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنے دھرم کو سب سے مہان بتانے والے اس گھٹنا میں شامل ان مسلموں کا دھرم اب کہاں گیا یہ ہمیں تو سمجھ نہیں لا رہا اس گھٹنا پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمسکار